بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں نماز کے بعد دوسری اہم عبادت زکاة ہے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت جب بھی کسی محبود کو مانتی چلی آئی ہے تو وہ اس کے سامنے اپنے مال پیداوار یا اپنے مال مویشی کا کچھ حصہ بطور نظر کے پیش کرتی رہی ہے انبیاء علیہ السلام کے دین میں بھی اس پریکٹس کو جائے رکھا گیا ہے اور اسی بنیاد پہ یا اسی وجہ سے زکاة کی عبادت کو مشروع کیا گیا ہے قرآن مجید جو ہے وہ زکاة کی لفظ کو صدقے سے بھی تعبیر کرتا ہے اور اپنے اس استعمالی سے بتا دیتا ہے کہ گویا یہ وہ دولت ہے یہ وہ ویلت ہے جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے صدقے کا لفظی اصل میں اس مفہوم میں آتا ہے کہ وہ مال جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا گیا ہو قدیم مذاہب میں یہ تریڈیشن رہی ہے کہ زکاة انسانوں سے لی جاتی تھی اور پھر جو مابد ہے یعنی جو پلیس آف ورشپ ہے اس کے جو کسٹوڈینز ہیں اس کے جو خدام ہیں ان میں وہ تقسیم کر دی جاتی تھی تاکہ وہ عبادت گزاروں کو جو وہاں پہ حاضر ہوتے تھے ان کی بہبوت اور ان کی ضروریات پر خرچ کریں تاہم ہمارے اپنے مذہب میں اس پریکٹس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے اور یہ زکاة اب ہم سٹیٹ آثورٹیز کو دیتے ہیں تاکہ وہ بعض اجتماعی مقاصد پر ان کو سرف کر سکیں اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں بہرحال زکاة کی جو روح ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا زکاة اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال ہے جو وہ ہم سٹیٹ آثورٹیز کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈسپرس کر سکیں جہاں تک زکاة کی تاریخ کا تعلق ہے تو وہ اتنی قدیم ہے جتنی خود نماز کی تاریخ قدیم ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ یعنی وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے اس طرح سے حضرت مسیح کے یہ الفاظ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وَأَوْثَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُحَيَا یعنی مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک میں زندہ رہوں اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے زکاة کی کوئی شرع یا بعض اور تفاصیل بیان نہیں کی کیونکہ یہ ایک پہلے سے موجود سنت ہے چلی آ رہی ہے اور قرآن نے بس اس کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ حکم معلوم ہے ہویا مسلمانوں کے مال میں یہ ایک معلوم اور متین حق ہے جہاں تک زکاة کے مقصد کا تعلق ہے تو یہ معلوم ہے خود قرآن مجید کے مطالعے سے کہ اصل میں اس کا وہی مقصد ہے اور دین کا مقصد ہے آپ کے اندر پاکیزگی پیدا کرنا آپ کے اندر ایک نمو پیدا کرنا آپ کے اندر جو ایسی برائیاں ہیں جو علائشیں ہیں جس کی نتیجے میں جو مال کی محبت سے پیدا ہوئی ہیں زکاة اصل میں ان کو دور کرتی ہے وہ آپ کے مالیں برکر پیدا کرتی ہے اور خود انسانی نفس کے اندر بالیدگی پیدا کرتی ہے جہاں تک زکاة کی شریعت کا تعلق ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ زکاة کے بارے میں کچھ تو ایگزیمچنز ہیں جو سنت میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک ایگزیمچن تو یہ ہے کہ جو سٹیٹیوٹری نساب ہے یعنی آپ سمجھ لیجئے ایک اماؤنٹ ہے جس کو ہم نساب کہتے ہیں جس کے بعد ہی زکاة اصل میں لیوی کی جائے گی اس کے بعد ہی زکاة آئیت کی جائے گی دوسری چیز جو زکاة سے ایگزیمٹیڈ ہے وہ روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں زکاة میں جو تیسی چیز ایگزیمٹ کی گئی ہے وہ ٹولز آف پروڈکشن ان ٹریڈ ہیں گویا کہ وہ ذرائع جن سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ایگزیمٹیڈ ہیں جہاں تک زکاة کی شرعہ کا تعلق ہے تو یہ مال میں ڈھائی فیصد ہے اور یہ سالانہ ادا کی جائے گی یعنی اینیولی ادا کی جائے گی اور جہاں تک زکاة کا تعلق پیداوار کے معاملات سے یعنی وہ چیزیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں خواہ وہ انڈسٹریل پروڈیوس ہو اور خواہ وہ اگریکلچل پروڈیوس ہو تو اس میں زکاة پانچ فیصد ہیں ان آئیٹمز کے بارے میں جو سرمایے اور محنت دونوں کے اشتراک سے پیدا ہوں اور جو ان میں سے کسی ایک اشتراک سے پیدا ہوں تو وہ دس فیصد ہیں اور اگر نہ محنت استعمال ہوئی ہے اور نہ سرمایہ استعمال ہوا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں پروڈیوس کرنے میں جیسے کہ مثال کے طور پر دفینہ ہے یا ٹریجر ہے تو اس کیس میں زکاة پھر ٹوئنٹی پرسنٹ ہے زکاة مال و مویشی میں یا لائف سٹاک میں اس کی تفصیلات اگر جاننی ہیں تو ہم کسی بھی مستند روایت حدیث کی اور فکر کی کتاب کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ تفصیل دیوی ہے کہ زکاة مثال کے طور پر گائے میں یا بکری میں یا اونٹ میں کس طریقے سے ادا کی جائے گی قرآن مجید نے زکاة کی جو ہیڈز ہیں زکاة کی جو مددات ہیں ان کو بھی سورہ توبہ میں ایک جگہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ زکاة بنیادی طور پر فکرہ اور مساکین کا حصہ ہے سب سے پہلی جو مدد بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غریب غربہ کی بہبود کے لیے خرچ کی جائے گی اس سلسلے میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام سٹیٹ امپلوئیز کی تنخواہیں بھی اس سے ادا کی جا سکتی ہیں تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ تمام سیاسی اخراجات جو ملک کی مفاد میں ہیں ان کے لیے بھی زکاة ادا کی جا سکتی ہے چوتھی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ ہر قسم کی غلامی سے نجات کے لیے بھی زکاة کے پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے پانچویں بات یہ استعمال ہوئی ہے کہ اسلام کی قوز کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اور سٹیزنز کی بہبود کے لیے جو ریایہ ہے اس کی بہبود کے لیے بھی زکاة کو استعمال کیا جائے گا چھتی چیز جو اس سلسلے میں بیان ہوئی ہے زکاة کی مدد میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی تاوان میں کسی چٹی میں دبے ہوئے ہیں کسی فائن سے برڈن ہیں تو ان کی خلاصی کے لیے بھی زکاة کے پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساتھویں اور آخری چیز جو قرآن مجید میں اس میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کی بہبود کے لیے بھی زکاة کے پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے زکاة کی ایک قسم صدقہ فطر ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے یہ ہر مسلمان پر چاہے وہ امیر ہو اور چاہے وہ غریب ہو خواہ وہ عمر میں بڑا ہو اور خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہو اس پر آئید ہوتی ہے اور یہ دراصل ایک دن کے کھانے کے برابر کا مال ہے یہ زکاة کے بارے میں وہ بنیادی احکامات ہیں جو قرآن مجید اور سنت میں بیان ہوئے ہیں اور ان کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ زکاة اصل میں انسان کے مال کی ایک نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کرتا ہے زکاة کی تفصیلات قرآن مجید میں اس لینے بیان ہوئیں کہ وہ قرآن مجید سے پہلے جو مذہب اور عدیان رب میں اگزسٹ کر رہے تھے ان میں یہ ایک معلوم اور معروف چیز تھی وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی